سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا بڑا موقع مجھے ملا ہے اور یہ اکھیلیش جی شیفپال جی آدم خان صاحب نے مجھے دیا ہے اور میں ایک انڈیپینڈنٹ آواز صدن میں اٹھانا چاہتا ہوں اگر آپ کسی دل میں رہو تو نشجت روپ سے دل کے جو ڈسپلن ہے اس کا بھی پالن کرنا پڑتا ہے ووٹ بھی وپ کے دوارہ دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا وہ وپ تو مجھے ابھی لاغو نہیں تو میں چاہوں گا کہ جو دیش میں جو سمسیائیں ہیں ایک انڈیپینڈنٹ آواز اٹھنی چاہیے وہ سمسیائیں میں صدن کے دوارہ جنتہ کے سامنے رکھوں گا دیکھیں اس دیش میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو جنتہ تک پہنچتی نہیں ایک دیش ایسے راستے پر چل رہا ہے کہ امیر امیر ہوتا جا رہا ہے اور دو چار لوگ ہی دیش میں ایسے ہیں جو لگتا ہے کہ ساری دیش کی سمپتی انہی کو دی جا رہی ہے تو یہ بھی جنتہ کو ہمیں بتانا پڑے گا اور دو سب سے بڑی سمسیائیں اس دیش میں ہیں وہ ہیں ہماری بچوں کی سمسیائیں اور ماں کی سمسیائیں بہنوں کی سمسیائیں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اتر پردیش سے جائیں گے تو ایک بہتر آواز اتر پردیش کی بلکل اتر پردیش کی آواز تو ہم اٹھائیں گے ہی لیکن سب سے ایمپورٹنٹ جو بات ہی ہے کہ اس دیش میں جب تک بچے اچھی طرح سے شکشت نہیں ہوں گے موڈی جی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی ڈیجیٹل انڈیا کی بات کرتے ہیں پہلے تو ہم بنیادی طور پر بچوں کو شکشہ نہیں دیں گے تو ڈیجیٹل انڈیا نہیں بنے گا سر کانگریس میں آپ کیا ایسے تھی دیکھی ایسا ہے کہ جب تک میں کانگریس میں تھا تو میں ادھر ادھر کی ٹپ نہیں کر سکتا تھا اب میں کانگریس میں نہیں ہوں ٹھیک ہے نا تو میں کانگریس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں میں نے بولا نا جب تک میں کانگریس میں تھا تو میں ٹپ نہیں کر سکتا تھا ٹھیک ہے نا ہم جی ٹوینٹی سری میں بھی رہے اب میں کانگریس کے باہر ہوں میں نے ستیفہ دے دیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اچت ہے کہ میں کانگریس کے بارے میں کچھ کہوں کچھ افسوس کہیں سر ہے میں نے بولا نا میں نے کچھ دیکھئے کسی کے ساتھ سمبند رہے تیس اکتیس سال تو سمبند چھوڑنا آسان کام نہیں ہوتا اتنا ہی کافی ہے